یہی جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آج ہم نے کشمیریوں نے جنیائیڈ نیشن کے سامنے ایک اتجاجی بزارہ رکھا تھا جو کشمیریوں کے ساتھ گزر کشمیریوں میں کشمیریوں کے ساتھ جگہ تھی کے لیے ہم نے کیونکہ آج جو انڈیا کی وزیر خارجہ ہیں سچمہ سراج انہوں نے خطاب کرنا تھا اس کے دوران ہم باہر کھڑے ہوگی اور ہم نے برپول تقریباً پانچ سو سے زیادہ کشمیریوں نے وہاں پر بزارہ کیا جس میں واشنٹن سے بہری لینڈ سے شکاگو سے نیوجیرسی سے کنیکٹکٹ سے اور دیگر جو نیبر سٹیٹس ہیں وہاں سے وہاں پر لوگ جمع ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ہم نے برپور مزارہ کیا اور جنیائیڈ نیشن کو بھی ہم نے باور کر آیا کہ جو ان کی کناردادیں ہیں ان کے اوپر وہ عمل پیرا کروائے کیونکہ حالیہ جو جنیائیڈ نیشن کے ہائی کمیشن کی جو انسانی بھوک کی جو رپورٹ آئی تھی کشمیر کے اوپر ہم نے اس کے حق میں بھی نیرے لگائے اور اپنا ایک ممبرانڈم ایک جہداش بھی ہم نے پیش کی ہے جس میں ہم نے جنیائیڈ نیشن کو جو ان کی ریزولوشن نے اس کے مطابق کشمیروں کو رائٹ افصل ریٹرمنیشن کے لیے جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے یہ جو کیونکہ کشمیروں کا بھی بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ باقی عام ممالک دنیا کے ہیں اس طرح کا وہ بھی رہنا چاہتے ہیں اور جو انڈیا کی برپریت ہے ہم نے اس کو بے نکاب کیا ہے کیونکہ جو انڈیا ایک دموکرسی کٹری انہیں کا دعویٰ کرتا ہے جو کہ ایک جوٹا ہے اور وہ جو کشمیر کے اپنی فوج سے اور زورت پردستی جو وہاں پر ہمارے کشمیری بھائیوں کو ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں اور جو ہر روز جو خاص کر کے انہوں نے ہمارے کشمیری نوچوانا کو جو ٹارگٹ کیا ہے اپنے جو کلنگ کر رہے ہیں ان کو قتل کر کے شہید کر رہے ہیں ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں اور جنائٹڈ نیچن اور جنائٹڈ سیٹ آف امریکہ جیسے ہماری یہ ریبسٹ بھی ہے تو خاصت ہے کہ وہ اس چیز کا فیل بورن لوٹس لے اور اس کے اوپر ایک کمیشنٹ جو آئی کمیشنٹ کی رپورٹ کے بعد ایک فیل بورن کشمیر ایشو کے اوپر ایک جو ہے نا وہ کمیشنٹ کرے تاں کہ وہ کشمیر کی جو اس لیے حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے لاسکے ہیں